الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو اليها واجعل بينکم مودة ورحمة ان في ذالک لآیات لقوم يتفکرون سبحان ربک رب العزت عمَّا يسفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد والعال سیدنا محمد وبارک وسلم عورت کی زندگی کے تین پہلو اللہ رب العزت نے فطری طور پر عورت میں فرما برداری محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے فطری چور طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت میں فرما برداری مانا محبت اور شفقت کا جذبہ رکھا ہے اور اس کی زندگی میں تین طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے اس کو زندگی میں تین طرح کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے مثلا والد بھائی اور خوان کے سامنے فرما برداری کا باپ ہے بھائی ہے شہر ہے تو ان کے سامنے کیا رولز فرما برداری کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے والدہ بہین اور دوسری عورتوں کے سامنے محبت کا انداز اختیار کرنا پڑتا ہے اور اولاد کے ساتھ شفقت کا تو تینوں جذبے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے تو چونکہ اس کی زندگی کے تین روخ ہے جی اس لئے اللہ رب العزت نے اس عورت کے اندر یہ تینوں جذبے رکھ دیئے فرما برداری یہ اتنی ہوتی ہے کہ اپنے والد کے فرما برداری کرتی ہے اور جس دن والد کی وفات ہوتی ہے تو بھائی کے فرما برداری شروع کر دیتی ہے اپنے سے عمرہ میں چھوٹا بھی ہو تو بھی اس کی بات مانتی ہے اس کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہے شفقت کا جذبہ عیسیٰ کہ دوسرے کا بچہ بھی رو پڑے تو دل کو کچھ ہوتا ہے عورت کسی بچے کا رونا برداشت کر ہی نہیں سکتا اچھی بیوی کی چار صفات ہیں اچھی بیوی کی چار صفات ہیں دینی اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جس کے اندر چار صفات ہو پہلی صفت پہلی صفت تو یہ کہ وہ دین کے معاملے میں خاوین کی مددگار ہو دین کے معاملے میں خاوین کی شوہر کی مددگار ہو مثلا خاوین بچوں کی نیک نیک تربیت چاہتا ہے بچوں کو دین پڑھانا چاہتا ہے دین کی کوئی بھی نیت بندے کے اندر ہے تو یہ بیوی اس کی وزیر اور مشہر بن کر کام کرے گائیڈ لائن رہنمائی حسبن کی ہوگی اور یہ عورت اس کی معاون بن کے کام کرے گی پہلی صفت چار صفت ہو تو وہ اچھی بیوی کے علامت ہے پہلی تو دین کے اندر اپنے حسبن کی مدد کرے دوسری صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنا تباہی مند狙 آنکھیں خوش ہوتی ہیں four خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے سیرت سمجھے ایک تو خوبصورت یعنی چہرہ کا خوبصورت دیکھوں گے تو آنکھیں خوش ہوگی اور اگر اخلاق کی خوبصورت ہوگی تو کیا ہوگا دل خوش ہوگا اس کو کہتے ہیں سیرت اگر خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے اس لئے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویا رش کے کمر ہوتی ہے یعنی چاند کی طرح خوبصورت ہوتی ہے چاند جیسی خوبصورت ہوتی ہے مگر زید باد ہوتی ہے زید کرنے والے اخلاق میں کمی ہوتی ہے شہرے کی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ نیک اچھی بیوی نہیں گینی جاتی ہے ہر وقت ان کے ساتھ جگڑا فساد کرتی ہے خاوین ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا نبی علیہ السلام کی بات میں گہرائی دیکھئے خست نہ دیکھئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کی دوسری صفت یہ کہ جس کو دیکھنے سے دل خوش ہو آنکھیں خوش ہو دل خوش ہو جو خدمت زیادہ کرے جو وفادار زیادہ ہو جو وفادار زیادہ ہو جو بات مانے جس میں نیکی زیادہ ہو اس کے چہرے پر نظر پڑے تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو گویا بیوی کے اندر دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ایسی نیکوکار پرہزگار اور خدمت گزار ہو کہ خاون دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے یہ دوسری صفت چار باتیں اگر بیوی کے اندر ہو تو وہ اچھی ہوتی پہلی تین کے معاملے میں اپنے خاون کی مددگار ہو دوسرا اس کو اگر دیکھے تو دل خوش ہو جائے یعنی اخلاق کی اچھی ہو تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک بیوی میں ایک صفت ہونی چاہیے اپنی میاں کی بات مانتی ہو اپنی میاں کی بات مانتی ہو گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا بھئی اس کو دیکھنا تبیت کیسی ہے بخار تو نہیں تو فرمایا گھر کا نظام چلانے کے لیے رب کریم نے مرد کو امیر بنا دیا آج چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں کسی نے کسی کو انچارج بنا دیتے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ میں بھی اس لیے کہ اگر کسی کام کا کوئی بھی انچارج نہ ہو تو پھر سب ہی انچارج بن جاتے ہیں کوئی امیر نہ ہو تو سب ہی امیر بن جاتے ہیں فیکٹیریہ بناتے ہیں فیکٹیریہ تو اس میں بھی ایک مینیجر ہوتا ہے جو سب کو مربوط کرتا ہے اور سب کی تیکبال کرتا ہے اور مینیج کرتا ہے بزنس کو اللہ رب العزت نے بھی چھوٹے سے گھرانے میں مینیجر بنا دیا امیر بنا دیا یہ ذمہ داری اللہ نے مرد کو عطا کی ہے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا ٹھیک ہے تو تیسری صفت کیا ہے نیک بیوی کی کہ اپنے میاں کی بات مانتے ہو عورت کو امیر نہ بنانے میں دو وجوہات تھی ایک تو یہ کہ امیر بنتی تو باہر کے کاموں کو کیسے سمٹ پاتی باہر کے کام بھی ہوتے گھر کے کام بھی ہوتے تو باہر کے کاموں کو کیسے سمٹ پاتی اور دوسرا یہ کہ طبعا فطری طور پر عورت نرم مزاج ہوتی جلدی متاثر ہو جاتی جذبات میں جلدی آ جاتی ہے لہذا اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے اگر وہ امیر ہوتی تو اس کے فیصلے بڑے جلدی ہوتے اگر طلاق کا حق کبھی عورت کو دے دیا جائے تو مرد تو زندگی میں تین طلاق دیتا ہے یہ ایک دن میں تین سو طلاق دے 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 گی مرد تو زندگی میں تین دے گا اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یا اللہ کتنی جذبات یہ تین نہیں ایک دن میں تین ایک دن میں تین سو دے دیکھا دے گی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنائے ہیں فرمایا الرجال وقوامون علن نساء یہ تہاں بلکل سچ ہے اس لئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر بنائے ہے تو اس کی دو وجہ ایسے بنائے ایک تو باہر کے کاموں کو سمیٹ نہ ہوتا دوسرا یہ جذباتی اور نرم دل ہوتی ہے وہ جلدی فیصلہ کر دیتی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے یعنی ان کے گھر کی زندگی کے قوام کا سبب ہے ان کے امیر ہے تو جب پرورتگان نے فیصلہ فرما دیا اب جگڑی کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا مرد کو ذمہ دار اور امیر لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ تو ویسے بھی بگر کہے بھی ہمارے امیر بن جاتے امیر کیا امیر ابھی نہیں بنایا تو بن گئے تو بنائے ہوتا تو کیا ہوتا اور ہم بھی مان لیتے کہ چل تم امیر ہو کیونکہ گھر میں رہنا ہے ورنہ نکال دیں گے تو کیا کہیں گے میری مان کر رہو حالانکہ امیر نہیں ہے تو بھی کہیں گے تو جب پروردگا نے فیصلہ فرما دیا اب جگڑی کی ضرور تھی کوئی نہیں خام خوا بیوی سمجھتی میری بات مانی جائے میرا ہاتھ اوپر رہے ایک خام خوا زندگی کو ضائع کرنے والی بات نیک بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاون کو بڑا بنا کے رکھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا بنایا ہے چنانچہ کتنے اسی نیک بیویا ہے جو اپنے خاون سے تعلیم آفتہ بھی زیادہ ہوتی یعنی پڑی لکھی شہر سے زیادہ ہوتی ہے ان کو اپنے خاون سے ذہانت یعنی وہ بیوی ذہین بھی ہوتی ہے اکل من بھی ہوتی ہے بصیرت ہر اعتبار سے فضلت حاصل ہوتی ہے مگر ان کو دیکھا کہ ہر بات میں اپنے خاون کے سر پگڑی اپنے خاون کے سر پر بانتے یعنی اس سے پوچھ پوچھ کر چلتی ہے حالانکہ پڑی لکھی ہے نیک ہے ہر چیز میں اچھی ہے اور شہر اس کے مقابلے میں کم پڑا لکھا ہے پھر بھی وہ اپنے شہر کی بات مان کر چلتی ہر بات اپنے خاون کے ذریعے سے کرواتی ہے لوگوں کی نظر میں اس کو بڑا بناتی ہے اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس عورت سے جو کام تو خود سمٹے کرتی تو خود ہے لیکن کہتے کہ میرے میاں نہیں کیا دیکھا کتنی بڑی اس کی عزت بڑھائی فرمایا کریڈٹ اپنے میاں کو دے کرے خود اس لئے کہ اللہ نے اس کو بڑا بنایا آج کل کہ ایک بڑی مسئیبت جو شیطان نے ڈالی وہ یہ کہ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی یہ تیہی نہیں کر پاتے میاں بیوی یہ تیہی نہیں کر پاتے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا دونوں میں سے کوئی تیہی نہیں کر پاتے وہ کہتا ہے میرا ہوگا تو دونوں جگڑ دے اور میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لے کہ آخری فیصلہ کس کا ہوگا شریعت کا حکم ہے اگر کسی جماعت میں کوئی امیر ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہے بھئی امیر کے ساتھ ہوگی امیر جو بھی فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ کی اپنے اکلمندی کے وجہ سے کوئی اور مشورہ لے کر آئے جو ظاہر میں اچھا نظر آتا ہو مگر اس بات کو بیوی نے زبردستی منوا بھی لیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی جب تک خاوین کا اس میں فیصلہ نہ ہو اس لئے بیوی کو چاہیے کہ جو کام بھی کرنا چاہتی ہے اپنے خاوین کو پیش کرے اور اس کو اپنے ساتھ ملائے اسے کونفیڈنس اعتماد ملے اس کے دل کو خوش کر کے اس سے وہ فیصلہ کروائے تاکہ اس فیصلے کے اندر برکت ہو اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو لیکن تمہارے لئے اس میں خیر ہو اور ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو لیکن تمہارے لئے اس میں شر ہو اللہ تعالی جانتے ہے تم نہیں گا لہٰذا گھروں میں جو عورتیں باتیں کرتی گھروں میں جو عورتیں باتیں کرتی مشورے کرتی اپنی ظاہری نظر کی بنیاد پر کرتی ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اس مشورے میں اللہ تعالی برکت بھی ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے تو نیک بیوی اپنے مشورے میں برکت ڈالوانے کے لئے اپنی میاں کو مناتی اور میاں کو منا لینا اس کے لئے بہت آسان ہوتا ہے اگر ایک بندہ کسی بات پر نہ بھی کہتا ہے تو جب وہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو وہ دو دفعہ ہا کرتا ہے ایک دفعہ نہ کیا ہے تو دو عادت ہوتی ہے موقع محل کے مطابق کی گئی بات سونی کی دلیوں کی مانند ہوتی چنانچہ نیک بیوی کی تیسری صفت کیا بتائی کہ اپنے خاوین کی بات ماننے والی ہو اس کے اندر مان کے چلنے کا جذبہ ہو اور وہ یہی سمجھے کہ میرے پروردکار کا حکم میں مان کر چلوں گی تو اس میں میرے لئے برکت ہوگی میں مان کر چلوں گی اس میں میرے لئے برکت ہوگی تو فرمایا چوتھی صفت کیونکہ چار صفت جس بیوی کے اندر ہوگی وہ اچھی بیوی گینی جائے تو پہلی تو بتائی کیا ہے کہ دین کے معاملے میں خاون کی مددگار ہو اور دوسرا کہ فرمایا شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے یعنی اخلاق میں اچھی ہو اور تیسری چیز بتائی کہ وہ اپنے شوہر کی بات کو مان کر چلنے والی اور چوتھی صفت کہ وہ اپنی عزت اور نام اس کی حفاظت کرنے والی جیسے مردوں کا جہاد میدان جنگ میں جا کر ہوتا ہے اسی طرح عورت کا جہاد اپنی عزت اور نام اس کی حفاظت کے معاملے میں گھر میں رہ کر ہوتا ہے صداقت ہو تو دل سینوں میں کھیچنے لگتے ہے واعز حقیقت خود کو منوا لیتی ہے گر مانی نہیں جاتی اگر خاون کسی وقت حقیقت کو ماننے سے انکار بھی کرتا ہے تو نیکو کار اور اخلاق کی برکت آخر خاون کی دل کو ماننے پر مجبور کر دی یعنی اگر خاون کو حقیقت حقیقی بات کو مانتا نہیں تو بیویا جگڑت ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق کی وجہ سے ماننے پر مجبور کر دیتی ہے تو نیک بیوی اپنی نیکو کاری کے وجہ سے اپنے میاں کے دل امیر ہے گر کا بڑا ہے مگر نیک بیوی اپنی نیکو کاری اپنی پرہیز گاری اپنی فرما برداری کے وجہ سے اپنے میاں کے دل پر حکومت کر رہی ہوتی آج لوگ کہتے ہیں کہ فلا شخص بڑا خوش نصیب ہے لوگ کہتے ہیں فلا شخص بڑا خوش نصیب ہے سچ بات تو یہی ہے کہ خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے پھر سنیے خوش نصیب وہی انسان ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے جب لڑکی کی شادی ماں باپ نے مشورے کے ساتھ کر دی تو اب خوش جیسا بھی ہے اب اس کے اوپر خوش ہو جائے یہ تمہارا نصیب آتا نصیب تھا خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے یعنی اب مشورہ کیونکہ شادی کرنے سے پہلے مشورہ کیا جاتا ہے لڑکے والے ہو تو لڑکی کے بارے میں اور لڑکی والے ہو تو لڑکے کے بارے مشورہ کرتے کے نہیں کرتے سب دیا فرمایا اب شادی کے بعد لڑکی ملی جیسی تو اب اس پر خوش ہو جاؤ کیونکہ اب یہ تمہارے نصیب میں تو خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو کیونکہ اب جیسی ملی کہے آتو بیڈیو میں نہیں اب تمہارے نصیب میں یہی تھی اب اس کو بناو ارے بولے تو اسی نکلی میری بھول ہوگی بھولنی ہوئی بھولنی ہوئی یہ نصیب میں لکھی تھی نصیب میں لکھی تھی تمہارے قسمت اس کو کہتے قسمت میں لکھی اپنی قسمت پر خوش ہو جاؤ بیوی شکایت کرے میرا خوش ایسا تو اس کو شکایت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میری قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا تو یہ ہے کہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنے قسمت پر خوش ہو جائے بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ ساری عمر اس کی شکمے میں رہتی ہے کہ ہمارے خاوین اچھا نہیں چنا گیا یہ شکایت کرتی رہتی حالان کہ ابتدا میں جب منگنی ہوئی تو خود بھی خوش تھی والدین بھی خوش تھے اور سارے خوش تھے اور اب خوش نہیں سارے خوش تھے اور اب تو یہ مقدر کی بات ہے تو خوش وہ ہوتی ہے تو خوش وہ ہوتی ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہو جائے اپنے مقدر اپنے قسمت پر خوش ہو جائے بس اس کو خوشی سے قبول کر لے اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکت کیسے آتی ہے پھر دیکھو اس نے کبھی بھی ایسے شوہر سے اس کو جو اپنے قسمت پر خوش ہو جائے کہا یہ قسمت پھوٹی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا کہ میرے مقدر میں یہی تھی اب اسی پر خوش ہو جاؤ اللہ سے مانگو اللہ آپس میں گاڑی چلا لے گا جگڑو نہیں اس لئے دونوں ایک دوسرے کو نبھانا ہے ہم تو ظاہری ماحول کو دیکھ کر اب دیکھو چار بیویوں کے اندر چار اچھی چیزیں ہو تو وہ اچھی بیوی گنے اب اس میں سے کسی میں کمی آگی تو کوئی بات نہیں میری قسمت میں یہ ہی تھا تو چلتے رہو آپ اپنی نیکو کاری کے ذریعے سے اپنے گھر سکتی ہے لیکن کردار کا مقابلہ نہیں کر سکتی اخلاق کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو فرمایا کسی کو تلوار سے مارو مت اخلاق سے مارو دو ہے کونسا اچھا اخلاق سے مارو آج تلوار سے مارتے کڑوی کسی لی یہ وہ سب کچھ سنا کر اس سے اچھا ہے کہ تم اچھی بات کر نرمی کر صبر کر یہ بھی اخلاق ہے اس کے ذریعے سے اگر جو بات مانی جائے گی تو ہمیشہ نبی گی تو باقی تم نے ہاتھ سے مارا اسے کچھ کام نہیں ہوتا اخلاق سے سمجھ دو اس لئے بچوں کو بچوں کو مارو مت بچوں کے زبان کے ذہن میں ایسی باد اخلاق بچوں مان جائے اب اخلاق سے منوانا آتا نہیں تو ڈنڈے سے منواتے ہیں منوانا سکھنا سکھنا پڑتا اخلاق سے کیسے مان جائے تو اپنے آپ اپنے کردار کی عظمت کے وجہ سے اپنے میاں کا دل جیت لے کردار کہتے کرکٹر دوسروں سے زیادہ نہیں تو کم از کم حسن سیرت میں ہی دوسروں سے زیادہ خوب سیرت بن کے دکھا دو سیرت میں حسن سیرت بھی ایک حسن ہے اور اس میں دوسروں سے زیادہ کر دکھا دو یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے چہرے کا خوب صورت ہونا یہ ہمارے بس میں یہ تو اللہ کی طرف سے جس کو جو ملا ہو لیکن اخلاق کے اعتبار سے خوبصورت ہونا یہ میرے بس میں ہے وہ ہم سیکھ سکتے اب اس کو ایسی چیزیں یا ایسی بہنیں یا ایسی باتیں جہاں سے اس کے اخلاق صحیح ہوتے ہو تو وہ سیکھیں جیسے اب یہ درس ہو رہا ہے اگر یہ درس ما بہن سنے گی بیویا تو ان کے اخلاق اگر برے بھی ہوں گے تو اچھی بن جائے گی کچھا ایسے رہنے بعض مرتبہ آتا نہیں کہ کیا کرو اور ہمیں بھی سکھانا نہیں آتا اور نوز بچے اور بیوی کے ما باپ کو سکھانا آتا ہے کہ ایسے کرو تو کچھ سکھانے والا ہوتا نہیں تو بیچاری یہ سمجھ دی اس لیے ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ ان کو سیرت سکھا دو اچھے اخلاق سکھا دو یہ تو بندے کے بس میں ہوتا ہے کہ اچھے عادت اپنائے اور اچھے اخلاق اپنائے حتی کہ حسن خل کم دوسروں سے بڑھ جائے سیرت اگر بری ہو تو سورت کو کیا کرے آنکھوں میں کیا جھچے گا جو دل سے اتر گیا دل سے اتر گیا دل سے اتر تا کم ہے جب سیرت اچھی آنکھوں میں خوبصورتی نہیں ہے تو دل سے نہیں اترتا ہے آنکھوں سے اتر گیا اس لئے فرماتے سیرت اگر بری ہو تو سورت کو کیا کرے آنکھوں میں کیا جھچے گا جو دل سے اتر گیا تو اگر یہ عورت اپنے مزاج کی تیزی کی وجہ سے اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اور اپنی نالائکوں کی وجہ سے خاوین کے دل سے اتر گئی تو آنکھوں میں کیا زچے گی اس لئے حسن سورت کی بنسبت حسن سیرت کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل حسن سورت جو ہے حسن سورت سمجھے چہرے کا حسن کتن دن چند دن لیکن سیرت اور اخلاق زندگی پر رہے بڑا پیمی بھی رہے بلکہ بڑا پیمی وہ حسن اور بڑھ جاتا اور چہرے کا حسن اور گھٹتا ہے تو فرمایا حسن سورت چند روزہ حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی اس لئے بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر سیرت والا اخلاق اور حسن پیدا کرے تاکہ وہ گھر کے اندر پور سکون فضا کو قائم کر سکے اور اگر نہیں آتا ہے تو پھر ایسی بہنیں جن کے اندر اخلاق اچھے ہو ان کے پاس بیٹھے اور ان سے سکھے کہ میرے سے ایسا ایسا ہوتا میں کیا کرو سکھنے کی ضرورت ہوتی ماں باپ کو سکھانا چاہیے ماں باپ کو نہیں آتا تو دوسروں سے سکھے ایک نکتے کی بات ہے تمام بیویا اور ماں بہنے ہیں ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا ہمارے مشہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے بہت شوٹ ایک عورت کو اللہ تک جانا ہے تو بہت آسان راستہ لیکن ہوا یہ ہے کہ عورت کے اپنا راستہ مشکل کر دیا اور مرض اللہ کا راستہ آسان کر دیا عورت کے لئے راستہ کیا ہے اپنے شوہر کی امان اللہ تک پہنچ اور مرض کے لئے تو پتہ نہیں کیا کیا مجاہ دیتی تو یہ ایک تیار کیا بہت اور کہیں کہتا ہم نے کہا دیتی تمہارا آسان راستہ تھا تم نے مشکل کر دیا اور ہمارا مشکل تھا ہمارے لئے آسان ہو گیا اللہ تعالی ہمیں کہ ٹھیک ہے بھئی تُس جگڑا گیا اس کی مال لے تیرا راستہ آسان خوش تو ہوگی آسان ہو گیا جی ایک نکتے کی بات ارس کرتا چلو ہمارے مشایق نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت اگر اپنے خاوین کی اطاعت کرے تو وہ راہ سلوک کی تمام منزل اطیا کر سلوک یعنی اللہ تک جانے کا جو راستہ ہے اور اس کے اندر کتنے اسٹیشن ہیں کتنے رکاوٹ ہیں وہ عورت خالی شوہر کی اگر اطاعت اس طریقے سے کر لے تو فرما ہے ساری منزل اطیا ہو جائی اور اس نے اپنا راستہ لمبا لے لے کیا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنا نوافل پڑھنا اور پتہ نہیں کیا کیا شوہر گھر میں آئے کا یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کر کے چل دیکھو بہت بڑا وظیفہ دے دیا پھر کبھی بھی بیچینی نہیں ہوگی وسواس ہی نہیں آئیں گی پریشانی نہیں ہوگی آپ اس بات پر عمل کر دیکھ لیں اور اس کے علاوہ اگر راستہ اختیار کروں گے تو کتنی بھی عبادت کروں لیکن پھر گربڑ ہے اس لئے یاد رکھے لیکن یہ بات جلدی سے ماں بہنوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ مولوی تو کچھ کننے دیں تو شوہر کی مانو اس سے کیا ہوگا میری بات نہیں یہ تو میرے نبی نے بتا دی تو فرمایا راہ سلوک کی تمام منزل تیہ کر سکتی ہے عورت اگر اپنے کھاوین کی اطاعت کرتی ہو تو وہ راہ سلوک جس کو مرد بڑے مجاہدے کے بات تیہ کرتے ہے وہ سب منزل تیہ کر سکتی بلکہ یہ عجیز تو یوں کہتا ہے حضرت کہتے کہ عورت کو کھاوین کی اطاعت سے اتنا فائدہ پہنچ سکتا اگر وہ اپنے شیخ کی اطاعت کرے شیخ کی اطاعت سے زیادہ شہر کی اطاعت سے اس کو فائدہ ہوگی کیوں کہ شہر کی اطاعت کا تو حکم اللہ نے دے سمجھے تو اس پہ زیادہ وہ شیخ کی اطاعت کرے گی شیخ نے وظیفہ بتائے تیرا شیخ بات میں پہلا شہر تیرا پہلا نمبر کا شیخ ہے اور آپ جلی ترقی چاہیے تو بیوی کو اپنا شیخ بنا لو ہاں وہ زبردست شیخ بنے گا اور ہمارا تو فائدہ ہو جائے گا سب شیخ بہت جلی منزل تیا کرا لیکن سبر کرنا پڑے گا راستہ شٹ کٹ ہے اللہ تو فرمایا خاوین کی طا سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا جتنا کہ مرشید کی طا سے بھی نہیں پہنچ اس لئے خاوین ہر وقت گھر میں ہوتا ہے اور خاوین کی کڑوی کسیلی سن لینے سے اس کے نفس کے اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے شیخ تو کوئی نرم ملا تو زیادہ کڑوی کسیلی سنائے گا بھی نہیں شوہر کی کتاز سے اس لئے ہمیشہ یاد رکھے کہ بیوی کے لئے تو سب سے پہلا شیخ اس کا شوہر ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو شیخ ہے اور اوپر زیادہ اثر پڑتا ہے اور اس میں میں مرتی ہے عورت کی میں مرتی ہے انسان اپنے نفس کو انسان اپنے نفس کو آسانی سے مٹا سکتا ہے تو جیسے مردوں کے لئے کہا گیا کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے اسی طرح عورتوں کو کہا گیا کہ اپنے خاوین کے سامنے اپنے نفس کو مٹھا دے اللہ اللہ کتنی بڑی بات بتا اگر ایک بیوی اس بات کو سمجھ لے تو اس کو کوئی وسواسی نہیں ہوگی اور اتنا چہن سکون سے زندگ گزار گی جس کی کو حد بس خاوین کا کام کیا ہے کہ ان کو تین کام بنیادی تین چیزے دے یاد ہے نا ایک حفاظت ایک اٹینشن اور اپریسیشن بس مگر ہوتا کیا ہے آج کی عورتے تو یہ چاہتی ہے کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو میری مٹھی میں ہو وہ کہتا ہے نہیں میں اپنے میاں کی شیخ بن ہوں وہ میرا شیخ کیسے بن سکتا ہے کہ بس میاں کا دل مٹھی میں ہو اور جیسے چاہے اسے میں نچاؤ شیخ بنی گے تو نچائیں گے دیکھا دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد قدسی نعمتوں کی زیادہ قدردان ہوتے اللہ کی طرف سے جب کہ عورتے حصی نعمتوں کی زیادہ قدردان ہوتے حصی نعمت قدسی نعمت سے مراد معرفت الہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے تو مرد لوگ معرفت الہی کی زیادہ قدردان ہوتے ہیں اور حصی نعمتوں میں روٹی کپڑا یعنی یوں سمجھو ہارڈویر اور سوفٹویر مرد سوفٹویر کو پسند کرتا ہے اور عورتے ہارڈویر کو پسند کرتی سمجھ گئے کیونکہ معرفت الہی یعنی اللہ تک پہنچنا تو یہ مرد وہ زیادہ پسند اور عورتے کہتی کہ چھوڑو چھوڑو مجھے تو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے مکہ ایسا ہو اس میں کٹن ایسا ہو اس میں سوفا ایسا ہو اس میں بیڑ ایسا ہو تو وہ ان کو ملے گا تا آپ بولے آپ ٹھیک ہے وہ یہ نہیں کہ میری نماز ایسی ہو اور میرا عامال ایسی ہو نہیں تو ہارڈویر ان کو اچھا چیز ہے ان کی قدردان عورتیں زیادہ ہوتی اس لئے مردوں کو معرفت الہی کا شوق زیادہ ہوتا اس لئے مردوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف نیک بننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے اور عورتوں کو من حیس الجماعت یعنی عام طور پر روٹی کپڑا مکان اور اس طریقے سے ظاہری نعمتوں کا انتظار زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کو اگر یہ راستے میں آ جاتی ہے تو یہ دل محبت آئیس ایسا ختم ہو جاتی تو اب یہ تو ابھی تک جو بتائی ہے کہ چار صفت جس کے اندر ہوگی وہ بیویا نیک ہوگی تو یہ چار صفت آگئی کیا کیا تھی بھئی پہلی صفت پہلی صفت تھی کہ دین کے معاملے میں خواہ ان کی مدد کر دوسری صفت تھی کہ اس کو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے یعنی اخلاق اچھے ہو تھی صفت یہ تھی کہ اپنے میاں کی بات مان کر چلنے والی ہو چوتھی صفت یہ تھی کہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو گھر میں جب اکیلی ہو اب وہ بیویوں کے لیے وہ اصول ہے اس دیواجی زندگی کے میریج والی زندگی کے خوش گوار بنے پر سکون بنے اپنی زندگی کے لئے تو نیک بیوی کو اپنے شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتی خاوین کو دس باتیں بتائی تھی مگر بیوی کو بس بتاتے تاکہ بیوی کو کام آسان مل جائے اور سبق یاد رکھنا آسان ہو جائے تو ٹھیک ہے اب وہ اپنے بس اصل بیوی اپنے باتوں کو لکھے کہ ہمیں بس باتوں کا دیان رکھنا ہے کیونکہ سارے مردوں نے شوہر اپنے باتیں لکھ دیئے ان کو تو بھی دس خالی دلتیہ بتائی ابھی دس اصل اور ہے کہ کیسے رہنا ہے اس کی لیکن وہ میں ابھی نہیں بتائی اس لئے کہ ٹائم کم ہے بیوی کو بھی کچھ باتیں مل جائے تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے سب سے پہلی بات کہ گھر میں عورتیں جو کھانا بناتی ہے وہ لوگوں کے جسموں میں جاتا ہے اور یہی ان کے جسموں کی غزہ بنتی ہے اس کھانے کے گھر کے لوگوں پر اثرات ہوتے ہیں اگر کھانے میں تہارت کا خیال نہ رکھے پاکی کا اور پکاتے ہوئے غفلت کے ساتھ پکائے تو یہ کھانا ان کے جسم میں جا کر نور دیکھا کھانے کا کتنا اثر ہوتا بیویا گھروں میں کھانا پکاتی ہے لیکن کھانے کا اثر جب جسموں میں جاتا تو اثر ہوتا ہے جیسے ذکر فکر اور پاکی کے ساتھ پکایا ہوگا تو کھانے والوں کے اندر وہ نور آئے گا اور اگر گفلت سے پکایا ہوگا تو کھانے والوں میں ظلمت آئے گی اس لئے فرمایا باہر ہوتلوں کا کھانا مت کھاؤ کیونکہ وہاں پکانے والے کافر ہوتے ہیں غافل ہوتے ہیں بے نمازی ہوتے ہیں اور آج کل کا سارا رواج ہوتلوں میں کھانا ان کے اندر انوارات آئیں گے کیسے انوارات نہیں آسکتے انوارات لانا ہو تو مجبوری کے درجے میں اور بات ہے لیکن ہمیشہ گھر کا کھانا کھائے تو گھر کا کھانا بیوی نے بغیر پاکی کے بغیر ذکر کے بنایا ہوگا پھر بھی باہر کی ہوتل سے کھانا یہ اچھا ہے کیونکہ اس میں تھوڑے بہت بھی انوارات ہے اور باہر کے کھانے میں کوئی نور ہی نہیں یاد رکھ اس لئے فرمایا گفلت کے ساتھ پکائے تو کھانا ان کے جسم میں جاک نور پیدا کرنے کے بجائے ظلمت پیدا کرتا ہے لہٰذا عورتوں کی پہلی ذمہ دار یہ ہے کہ کھانے کو ذکر و فکر کی کیفیت میں قلبی کے ساتھ اگر کھانا پکائے گی تو وہ کھانے کا کیا پوچھ اللہ الحمدللہ ہم نے اعتقاف میں جو کھانا کھایا ہے وہ ایسی بیویوں کا ایسی عورتوں کا کھانا ہے جو ہمیشہ ذکر فکر کے ساتھ بنائے ایسا ہے ہمیں تو اعتقاف کے انوارات الگ ملے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کیا احسان کیا ہے عجیب ونہ کھانا کیا چلو ہوتل سے کھانا لالو کیا کہتے بھلو ابھی گھر بہت دور دور ہے چلو کیا کرتے ہوتل سے روچ باندھ دیکھ ہوتل کا کھانا 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 اللہ تعالیٰ نے ذکر والا کھانا کھلایا ہے بہت بڑی بات چنانچہ نیک بیویا کھانا بناتے ہوئے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتی ہے کراچی کے ایک صاحب کے ہاں دعوت ہوئی حضرت کی کہنے لگ حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری اہلیہ نے گیارہ مرتبہ سور ایسی شریف پڑی ہے دیکھا بھئی صاحبیات کا بھی یہی طریقہ تھا صاحبیات بھی چنانچہ ایک صاحبیات تنور پر روٹی پلگوات نے گئی جب روٹیا لگ گئی تو روٹی کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ اور کہنے لگی لے بہن میں چلتی ہوں میری روٹیا پکاتے تین پارے پڑ لیے آج کل ہماری یہ بہنیں جو کھانا پکا کر بیچتی ہے وہ کھانا بناتے بناتے ذکر کرتے مراقبت کرتے ہوئے بیچتی اللہ ان کا دل غافل نہیں ہے اور ویسے بھی نمازی تو ہے گھر سے کھانا آئے گا کسی بھی بہن آئے گا تو دیکھ لینا جب گھر کے کھانے کی مستقل عادت پڑی ہوئی ہے پھر کبھی ایک دن باہر کا کھانا کھالو آپ کی طبیعت کے اندر ایک بیچے نہیں ہوگی دیکھنا کبھی دیان رکھنا وہ ہم محسوس نہیں کرتے ہے آپ اگر گھور کر آج گھر کو بیچے نہیں ہو رہی پتہ نہیں چلتا اس لیے باہر کے کھانے سے پرہیز کریں تو فرمایا تو کوئی تو سوری آشین پڑھتے ہوئے کھانا بناتے کوئی قرآن شریف پڑھتے ہوئے کھانا بناتے کہنے لے بہن میں تو چلی میری روٹیا بھی پک گئی میرے تین پارے بھی مکمل ہوگئے تو صحابیات کی بھی یہی عادت تھی نیک بیویوں کی بھی یہی عادت ہوتی ہے کہ کھانے کے وقت فقط ہاتھ نہیں چلاتی بلکہ زبان اور دل کا دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ کو یاد بھی کرتی ہے اس سے کھانے کے اندر نور آجاتا ہے کھانے کے اندر نور آجاتا ہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائے اور ذکر کے ساتھ کھانا کھلائے آپ کے بچوں میں فرما برداری کا جذبہ بڑھ جائے گا بچوں میں نافرمانی زیادہ کہا آتی جو بچے باہر کا پیکنگ کا فور جو کھلاتے ہے چاہے ٹھپس ہو یا جیسے بھی ہو ہوتا ہے نا اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالے جاتے ہے جو بچہ نافرمان ہو وہ کھانے کے بعد اس کے اندر نافرمانی کا جذبہ آتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو بچوں کو بہت ٹیسٹی لگتا ہے نا وہ ٹیسٹی اس لئے اپنے بچوں کو پہلے سے ہی اس کو رکھنا چاہیے اس کی اگر عادت پڑ گئی تو پھر تم چاہو گے بچوں اور گھر کا باوضو کھانا بنایا کریں بچے کے اندر فرما برداری کا جذبہ آئے گا جی ہا تو بچوں کو آپ باوضو کھانا کھلائے اس کے ساتھ آپ کے بچوں فرما برداری کا جذبہ بڑ جائے کھاوین کو آپ ذکر کے ساتھ باوضو اچھا کھانا کھلائے تو کھاوین کے دل میں آپ کی محبت بہت اضافہ ہو جائے گا بندے کے اوپر کھانے کا بہت اثر ہوتا تو بیویا ایک بات کا دھیان رکھے کہ آپ کے شوہر اگر کتنے ہی نافرمان ہے اور کتنے ہی جگڑالو ہے آپ کھانا پکاتے وقت ذکر کے ساتھ باوضو ہو کر اللہ کی یاد کے ساتھ اس کو پکایا کرے انشاءاللہ وہ کھانا جب شوہر کھائے گا تو واقعہ بھی آپ کی خدمت پرس کیا تھا کہ امریکہ کے ایک ہمارے مدرسے میں ایک بچہ دو سال کے اندر فقط آخری پارہ پڑھ سکتا امریکہ میں حضرت ایک مدرسہ تھا جس حضرت سر پرست تھے تو فرمائے وہاں ایک بچہ دو سال تک حفظ میں داخل ہوا حفظ کر رہا تھا دو سال تک حفظ کیا فقط ایک پارہ حفظ کیا اب حفظ کلاس میں کام کیا ہے رات دی نہیں پڑھ لیکن اس کو حفظ ہوتا ہی نہیں تھا دو سال میں کتنا حفظ کیا ایک پارہ آگے چلتا ہی نہیں تھا فرمائے ہم بڑے تنگ آگے حضرت کہتے ہیں کہ ہم بڑے تنگ آگے کہ آخر یہ کیا ہے اس پر استاذ محنت کر رہا ہے فرمایا ہم بڑے تنگ آگے حالان کہ وہ بچہ اسکول میں فرست آتا تھا اسکول میں فرست آتا تھا اور اسکول میں اس کو صدارتی ایوارڈ کے لیے اس کا نام آگے بھیج دیا گیا تھا پریسیڈنٹ گیوارڈ اس کا نام بھی آگے بھیجا تو دل میں ایک دن بات آئی کہ پتہ نہیں اس کو کیا مصیبت ہے کہ قرآن مجید کے فیض سے محروم ہے اتنا ہشیہ کہ اسکول میں فرست اور ہلز کے اندر لاسٹ ہم نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا کھاتے ہو اس بچے نے آٹھ دس امریکن ریسٹورنٹ کے نام لیے آٹھ دس امریکن ریسٹورنٹ کے نام لیے میں مکنڈول سے یہ کھاتا ہوں اور تھنگ سے گارڈ اور انسٹ فرائٹ سے یہ سب نام بتائے اور پیزا ہٹ سے یہ کھاتا ہوں یہ تو شاید نام سن آپ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا بھلے یار کچھ چلو کھانے کو نہیں ملتا کم سے کم نام تو مل رہا ہے بہت دنوں کے بعد یہ باتیں اور نام سننے کو ملے ہیں پیزا ہٹ سے یہ کھاتا ہوں اور things گارڈ اور ایٹ فرائٹ سے خیر جو بھی نام لینا ہمیں بات سمجھ آگئی اس نے سارے نام ہٹلوں کے بتائے آج بھی ماں بہنوں کو پوچھو کونسے تو سب نام بتا دیں گے یہ ہٹلے ہے اگر یہ کھائید ہے لیکن نام تو یاد ہوگئے دل بہت چار آیا لیکن آج تو اس پر بھر بھر لگ گئی یہ تو کم کہ اللہ نے قرآن پاک سے محروم کر رکھا اب ایسی اٹلوں کا کھانا کھائے گا تو اندر کیا بنے گا اس کے اخلاق کیا بنے گا فرمایا اس کا کھانے کا اثر ہے کہ اللہ نے قرآن پاک سے محروم کر رکھا ہے وہ بچہ 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 آگے پڑھتا تو پیچھے سے بھول جاتا پیچھے سے پڑھتا تو آگے سے بھول جاتا استاد بھی تنگ آگے ہم نے اس کے والدین کو بلا بلا کر کہا کہ اگر تو اس کو باہر کے کھانے کھلانے ہے تو اپنے ساتھ لے جائے اور پڑھائیے بھی خود اور ہمارے پاس پڑھانا ہے تو اگر ہمارے پاس پڑھانا ہے تو وعدہ کرو اس کو باہر کا کھانا نہیں دیں باہر کا کھانا نہیں دیں گے اس کی والدہ مسلمان ہے نیک ہے والد کی حلال روزی ہوتی ہے اس کو گھر کا کھانا کیوں نہیں کھلاتی انہوں نے وعدہ کھل لیا کہ ٹھیک ہے آج کے بعد ہم اس بچے کو باہر کا کھانا نہیں کھلائی اب آگے سنو آپ حیران ہوں گے کہ اگلے ایک سال میں اسی بچے نے پورے قرآن مجید کو پورا ناظرہ مکمل کر لیا ایک سال تو کھانے کے انسان کے اوپر اتنے اثرات ہوتے اب ہم سمجھتے گیار بچہ کمزور ہے ہٹھ نہیں کر پاتا کئی وجوہ ہوتی اس سب چیز پر گوھر کرنا پڑتا ہے ہو خیر وقت ابھی ختم ہو جی ابھی تو کچھ بھی نہیں بات دوں چلو یہ جو پہلی چیز ہے کھانے کے بارے میں پورا کر لیتا ہو اس کا 20 اصول ہے 20 سنہاری گولڈن اصول ہے جو عورتیں جو بیویا اس کو اگر اپنا لے گی تو بہت اچھا فائدہ ہوگا اس میں سب سے پہلی چیز چل رہی تھے کھانا میں نے ایک مرتبہ ایک واقعہ بھی یہ تو ہو گیا کہ ہمارے مشایق نے فرمایا کہ دو چیزے جو تصوف کی جان ہے رزق حلال اور صدق مقال یعنی کھائے تو حلال رزق کھائے اور اگر بولے تو سچ بولے اور آج ہمارا بولنے میں بھی بات باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے ایسا جھوٹ ہوتا ہے کہ ہم اس جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھ ہم نے کسی کو فون سے بات کی کہ ٹھیک میں آپ کو ایک منٹ کے بعد فون کرتا ہوں بولا کہ نہیں بولا جو مشغول ہو گیا تو ایک گھنٹے کے بات بھی نہیں گیا اب یہ جو تم نے ایک منٹ کے بات بولا یہ جھوٹ ہو گیا یا تو اس کو بولو میں پانچ دیس منٹ میں اپنے کام میں مشغول ہوں میں انشاءاللہ فون کرتا ہوں اگر میں بھول گیا تو آپ مجھے دو بارہ کرنا تو اب اس کو کہتے ہے کہ اتمنی صحیح بات دی اگر 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 آئے گا گھنٹے کے بعد تو ہم ایسا بولتے ہیں تو رات دن جڑ ہو جاتا ہے تو ہم یہ بھی صحیح کرنا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں کہ اس میں کیا ہو گیا سامنے والے کا دل دکھا اس کو پریشانی ہوئی اس کو تم نے تکلیف پہنچ جیسے ایک صاحب نے مجھے کہ مجھے تم ملنا میں نے کہ ٹھیک ہے ٹائم ٹائم تیار ہو گیا بارہ بجے سے زہر تک میرے پاس ٹائم ہے آپ اس میں ملو اب دوسرے دن جب وہ ٹائم آیا میں بارہ بجے کوئی کام نہیں دیماغ میں یہ کہ وہ آدم آئے گا وہ آیا ہی نہیں اب تکلیف ہوئی نہیں تو یہ عزائی مسلم ہوئی اب ان کی عادت کیا ہوتی ہے ہماری عادت ہے کہ ہم نے شریعت چلانی کسی کو وعدہ دیا تو فارغ ہو کر بیٹھ ایسا نہیں کہ وعدہ دیا ہے تو وعدہ دیا ہے تو وعدہ پورا کرو آج کل ہمارے سے ایسا جھوٹ نکلتا ہے تو فرما یا تو کھاؤ تو حلال روزی اور بولو تو سچ جس بندے میں یہ دو باتیں آگئی اس کو گویا دو پر لگ گئے ان دو پروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قرب کا آسانی سے حاصل کر سکتا ہے دیکھا یہ جھوٹ کتنا ہوتا ہے وہاں عام رواج بن گیا یہ تو گویا تو فرمایا اس لئے بچوں کو جو کھانا کھلائے وہ ایسا نہ ہو کہ اس پر مشکوک اثرات ہو عورتوں کو برطنوں کو دھونے دلوانے میں پاکی نا پاکی کا خیال نہیں ہوتا ہے کئی مرتبہ سستی کر جاتی کھانا بناتی ہے تو سات گانے لگے ہوتے میوزک لگا ہوتے اور کھانا بن رہا ہوتے کھانے بنا رہی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سن رہی ہوتی ہے اب سوچ اس کھانے میں برکت کے بجائے ظلمت آئے گی تو پھر اس کا اثر آپ خود ہی بھوگت نہ پڑے گا میاں بے دین بنا تو مسئبت آپ کی میاں بے دین کو کھانا ہی وہ کھلائے جس کے وجہ سن کے دل میں نیکی کا شوق آ جائے تو دیکھو یہ کتھا بہترین علاج لیکن آج کل کیا کرے وہ تعویز والا علاج دینے جائیں گے تعویز تو کیا ہوا بہت پریشان بیٹا بات نہیں مانتا تو وہ تعویز کا تو یاد رہتا ہے خود گھر میں تعویز بتا دیا کہ کھانا ذکر فکر کے ساتھ بناو تو خود بخود اولاد اور شوہر پر اصل پڑے گا لیکن نہیں وہ لمبا راستہ پکڑتے شوٹ کٹ راستہ تو جب آپ دونوں طرف سے مسئبت آنی ہے تو نیکی کا شوق آجائے ایک نکتہ او ذہن میں رکھے کہ جب بھی آپ کھانا بنانے لگے تو کھانے میں مہمان کی نیت بھی ضرور کر لیا کر کہ میں گھر والوں کا بھی کھانا بنا رہی ہوں اور میں ایک آج مہمان کے لیے یا دو مہمان کے لیے بھی نیت کر رہی ہوں اگر مہمان آ جائے تو میرا کھانا اتنا ہو کہ مہمان کو بھی پیش کر سکھ بھلے کوئی مہمان نہ آئے روزانہ کھانے میں مہمان کے نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانے کا عجر آپ کے نام عمال میں لکھ دیتے کتنی بڑی بات ہو گئی مفت کا سواب مل دن کتنا آسان ہے بس یہ ایک اصول تھا کہ کھانا کیسے بنانا اور کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہے یہ ایک اصول تھا کہ ماں بہنے جب کھانا بنائے تو گھر میں میوزک چالو کر کے نہیں گھر میں قرآن سنتے ہوئے بنائے ذکر کرتے ہوئے بنائے اچھے گمان کے ساتھ وہی کھانا ان کی نافرمانی کو دور کرے گا اور جو نیت کروں گے اللہ تعالی وہی ان کے دلوں میں ڈالتے گا انشاءاللہ امید ہے اب دوسرا کل بتائیں یہ اصول ہے بہت فائدہ اللہ کرے کہ ہمیں وقت ملے اور تین دن میں بات پوری ہو اللہ اکبر کبیرہ جی تھوڑے دیں مراقبہ کریں